پریال عرف پرو چانڈیو جس کے جنازے میں گیارہ ہزار سے بھی زیادہ اجرک ڈالے گئے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پریال چانڈیو کون تھا اور وہ لوگ کون تھے جس نے اس کے جنازے پر گیارہ ہزار سے بھی زیادہ اجرک ڈالے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سندھ میں اجرک کو اتنی احمیت کیوں دی جاتی ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں راجہ سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ سرفراز ٹی وی پریال چانڈیو جسے پرو چانڈیو کے نام سے جانا جاتا ہے پیشے سے تو وہ ایک ڈاکو تھا لیکن بڑے دلوالا انسان تھا اگر اسے سندھی روبن ہود کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا پریال ہمیشہ گریبوں کا مددگار رہا کسی مظلوم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا عورتوں کی عزت کرتا تھا وہ امیروں کو لوٹتا ضرور تھا لیکن ضرورت مند گریبوں کی مدد بھی کرتا تھا اس کے بارے میں بہت سے قصے مشہور ہیں جن میں سے ایک قصہ یہ بھی ہے کہ پریال چانڈیو نے بہت سے گریب لڑکیوں کی شادی کے لیے ان کے گھر والوں کو مالی مدد بھی دی تھی یہی وجہ تھی کہ پریال چانڈیو ڈاکو تھا لیکن گریبوں کے لیے مسیحہ تھا پریال چانڈیو اپنے کارناموں کی وجہ سے پورے سندھ میں مشہور ہو چکا تھا جہاں ظالم اور امیر لوگ اس سے ڈرتے تھے وہیں گریب لوگ محبت اور عزت کرتے تھے اسی طرح پریال چانڈیو لوگوں کے دلوں میں راج کرتا گیا اور اپنے لیے محبت اور عزت بنائی جیسے پریال چانڈیو کے گریب لوگ حمایتی بنے ویسے ہی بہت سے دشمن بھی بن گئے تھے پریال چانڈیو کو جب مارنے میں سب ناکام رہے تو ان کے کچھ ساتھیوں کی مدد لے کر انیس سو چوراسی میں شاہ پنجو زلو دادو کے قریب پولیس مقابلے میں پریال چانڈیو کو مارا گیا جس کی لاش کو مہر شہر کے تھانہ میں لائے گیا جہاں پریال چانڈیو کے چاہنے والوں کے بری تعداد تھانے کے باہر جمع ہو گئی تھی لیکن اب بات آتی ہے کہ پریال چانڈے کے جنازے پر گیارہ ہزار سے بھی زیادہ عجرک کیوں ڈالے گئے اور وہ لوگ کون تھے کچھ ملکوں میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عزیز اور رشتے دار اس کے جنازے پر اپنے ملک کے رسمات کے مطابق فول گلدستے اور مختلف چیزیں رکھتے ہیں لیکن سندھ میں عجرک کو بہت اہمیت دی جاتی ہے ویسے تو عجرک محض کپرا ہے لیکن سندھیوں کے لیے یہ عجرک شان اور ثقافت کا حصہ ہے جس کی وجہ سے سندھی اس کا بہت احترام کرتے ہیں اور اپنے عزیزوں اور رشتے داروں کو جب بھی کوئی توفہ دیتے ہیں تو ان میں عجرک ضرور شامل ہوتا ہے اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر وہ کوئی مرد ہو یا عورت اس کے رشتے دار اور عزیز ان کے جنازے پر عجرک ڈالتے ہیں غسل کے بعد سے لے کر دفنانے تک عجرک اس جنازے کے پاس پر آ رہتا ہے جسے بعد میں گریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ تھی کچھ مقتصف معلومات پر الچانڈیو اور ان گیارہ ہزار عجرک کے بارے میں اگر آپ ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل راجہ سرفاراز ٹی وی اور بہت جل ملاقات ہوگی ایسے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ